ویلکم بیک ناظرین ناظرین شیخ وقال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سینر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل کیو کے سلام علیکم شیخ صاحب سلام علیکم جی اچھا یہ بتائیے کہ لگتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن جیتنا کہیں بھی نہیں تھا نہ پنڈی میں نہ لاہور میں نہ نیشنل اسیمبلی میں نہ پروونچل میں آپ رونخ میں تو you've jumped into it اور اب آپ پارٹی بن گئے شیخ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ پنجاب حکومت جو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہی ہے وہ security enforce کرنا چاہتی security establish کرنا چاہتی اس سے پہلے کہ الیکشن کروائے اور آپ نے اس چیز کو political بنا لیا دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ یہ کوئی سمارٹ موو نہیں تھی اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی موو اگیز تک گورنمنٹ چیزیں الیکشن تھا لوگ سیاست کے لیے معاملات کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی شیاسی موو نہیں تھی اور جو بہانہ تھا وہ بالکل pathetic قسم کا تھا مجھے یاد ہے جب میں نے زمنی الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی میرے زمنی الیکشن کے خلاف اس اسمبلی میں نہیں پچھلی اسمبلی میں گورنمنٹ اور پنجاب نے موو کیا تھا کہ جناب میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر میں نے ان کے خلاف کوٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ اگر پچھلے پانچ سات سال میں اس حلقے میں کوئی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے یا بہت جارہ بم دھماکے ہوئے ہیں یا قتل و غارت ہوئی ہے تو پھر تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں مگر اگر ان حلقوں میں اس قسم کا پچھلے چار پانچ سال کے دوران کوئی معاملہ نہیں ہے تو کوٹ اجازت دے اور پھر کوٹ was very gracious کہ انہوں نے وہ الیکشن کروایا اور الیکشن کمیشن نے it was the duty of the government provincial government to hold elections آپ نے یہ لفظ استعمال کیا شیخ صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا بڑا pathetic بہانہ تھا تو کیوں پی ایم ایلین تو پارٹی پنجاب میں بڑی مضبوط ہے اس کو pathetic بہانہ نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز کون ہے آپ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ جی آپ نے کہیں بھی نہیں جیتنا تھا دیکھیں آپ الیکشن رکھنے کے بعد تو آپ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں الیکشن اگر ہو جاتا اللہ جانے ریزلٹ کیا ہوتا ریزلٹ کیسے ہوتا ساری فورسز اکٹھی ہو جاتی پتہ نہیں کوئی گرینڈ آلائنس بن جاتا مطلب آپ تو پھر سو چیزیں ہیں نا کیونکہ رک گیا کیونکہ گورنمنٹ نے ہائی کورٹ میں موو کر دیا اگر نہ رکھتا تو پھر آپ کی بات شاید ٹھیک ہو جاتی پھر شاید ہم سارے الیکشن ہار جاتے تو آپ پارٹی بن گئے ہیں آپ پارٹی فریق ہیں اب آپ اس میں پیٹیشن میں کیا جی اب آپ پارٹی بن گئے ہیں کوٹ میں آپ فریق ہیں اس پیٹیشن میں یہ جو پیٹیشن ٹو ہولڈ یہ نہیں ٹو ہولڈ ہاں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہولڈ آپ جائیں گے ٹو آگیو گینس ٹو پیٹیشن میرے خیال میں جانا چاہید ہی ہر امیدوار کا یہ حق ہے میں نے آپ کو اپنا ذاتی کیس آپ کو میں نے کوٹ کیا ہر امیدوار کا یہ حق ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ وہاں الیکشن لڑ سکتا ہے تو اگر کسی ایک آدمی کی جان کو خطر ہے تو پھر وہ الیکشن نہ لڑے باقیوں کو تو لڑنے دے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا تو یہ سینیٹر صاحب یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی منطق نہیں بنتا کیونکہ یہ ایسے تو کنسیچونسیز نہیں ہیں جہاں کہ خدا نہ خواستہ متواتر بوم بلاس وغیرہ ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی وجہ ہے وجہ بڑی ویک ہے آپ کی سر وجہ بڑی ویک ہے پتہ بھی ویک ہے یہ نہیں خلیہ آپ دل میں یہی سمجھ رہے ہیں دل کے بات یہ نہیں یہ صحیح بات ہے دیکھنا جی آپ نے وہ بات کارڈی ڈائیورشن ہو گئی دیکھنا دو ہی باتیں ہیں نا ایک بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں یا جو ہمارے مخالفین نے کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ فر آرگومنٹ سے فر آرگومنٹ سے میں صرف دلیل کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں کہ چار کی چار سیٹیں چلے خدا نہ کرے اور وہ وقت نہیں آئے گا یہ بھی آپ دیکھ لیں گی لیکن وہ لوج کر جاتے ہیں کیا دین وٹ کیا کیا اس سے میری بات سو رہت ہے دوسری بات اب دوسری بات جو یہ ہے دوسری بات سکوٹی والی بات ہے تیسری یہ کہ کوئی یہ زمنی انتخاب کیا یہ ختم ہو جانا ہے یہ نہیں ہونا جس طرح شیخ صاحب اور بارے کنسلوشن میں بھی آئے الیکشن الیکشن کمیشن کے پاس کتن کوئی مشینری نہیں ہے ماں سوائے فیکس مشین کے چیف الیکشن کمیشن کے اور ترہے اور تین اور جو ان کے چار میمبر ہیں باقی تمام مشینری مکنسرننگ پرامنس نے یقین ہم وہی پروائیڈ وہ دیں پروائیڈ کرتے ہیں اس لیے یہ اس پہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ مشینری نے کروائے یعنی ویسے دیکھیں نا اب ویسے فیکس مشین کیوں کی بات آپ کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں ویسے تو ابھی اس کام کے جو سب کا پلٹیکل پاور تھی ابھی ویسے تو کٹھے بیٹھ نہیں سکے آپس میں تو ترزمیلی الیکشن پر انہوں نے بڑا وہ سیاست نہیں ہے سیاست دیکھیں نا کوٹ نے کہا کہ جو جو پارٹی ہے وہ اس میں جمعے کو پارٹیسپیٹ کرے کوٹ نے یہ آرڈر دی ہے جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے وہ بھی آئے گی حالانکہ جماعت اسلامی ہیں تو الیکشنز مین جو تھے وہ تو بوائیکاٹ کیے لیکن وہ بھی پارٹی بن رہی ہے میرا خیال تو رائیٹ ہے کوئی بات یہ بتائی آپ آخری بات پروگرام وائن کرنے کا وقت آگئے یہ بتائیں کہ یہ ایک الیکشن کمیشن کی پوزیشن نے بڑی کلیر کہ الیکشن کروائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کی ایک اپنی انپورٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کلیر ایجنسیز نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سیچویشن ایسی ہے اور باقی آپ نے آگیومنٹ سب سنی تو کوٹ کی پاس کیا گنجائش کیا ہوگی اس سیچویشن میں کیونکہ ایک کانسٹیوشنل ریکوائیمنٹ بھی ہے دیکھیں بڑی کلیر کانسٹیوشنل لینگوج ہے جس کی انٹرپرٹیشن بہت وسیع کرنا بہت مشکل کام ہے پی ایم ایل این کے لیگل ایڈوائزرز کو پہلے تو انہوں یہ بات بتانی چاہیے تھی کہ ٹو 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 فور کے اندر بڑا کلیرلی لکھاوا ہے کہ ساٹھ دنوں میں الیکشن کروانے ہیں جن جن فیصلوں میں عدالتوں نے یہ گنجائش کریئٹ کی ہے اور شاہ سا بیٹھے میں زفر علی شاہ ایک بہت تاریخ تاریخ کیس تھا ہمارا اس کے اندر تین سال دیئے گئے یعنی وہ ایک بلکہ بلیک لسٹڈ کیس ایک جاجمنٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی رولز بنانے کے لیے تین سال چاہیے حکومت کو جب جب عدالتوں نے ٹائم دیا کہ الیکشن ڈیلے کریں اس نے اس سے کسی نے بھی ویلکم نہیں کیا وہ تاریخ فیصلے تھے تو عدالت پر پریشر ہوگا تو عدالت پر پریشر لیکن عدالت کا انڈیپینڈنٹ اور یہ بڑی انڈیپینڈنٹ کوٹ ہے بڑے ریسپیکٹر جاج ہیں جو اسے پریزائیڈ کر رہے ہیں سینئر بھی ہیں لیکن ایک یہ بھی لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جی یہ جوڈیشری اس میں پی ایم ایل این کا ایک ویو پوائنٹ تھا تو کیا اب یعنی یہ ایک نظر آ رہی ہے چیز جس میں قانون کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے پی ایم ایل این تو اس میں کتنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ عدالت کی طرف سے آتا ہے یہ پریشر ہوگا دیفنیٹلی اور اگر پرنسپل ہے تو پرنسپل کو یونیفارملی اپلائے کرنا چاہیے آٹھ سال پہلے بھی اس طرح اپلائے کرنا چاہیے تھا تین مہینے پہلے بھی اور آج بھی پرنسپل جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں کوئی اور تھے آج شہباز شریف صاحب ہے اور اگر سیکیورٹی ایجنسی نے کوئی ایسی رپورٹ دے دی جس کے بعد شہباز شریف جیسے قابل ایڈمنیسٹریٹر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو دین ہی شوڈ ریزائن پھر وہ کہیں کہ میں نہیں کروا سکتا ہوں ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے ساٹھ دن میں نہیں کر سکتا کہ ایک سب جیوڈیوز مسئلے پہ کوٹ کے بارے میں اس طرح نہیں نہیں میں تو کمدھور ہوں نہیں نہیں میرے مدید سچی بات ہے میں تو کموری اپنی نہیں فیصلہ نہیں دیا کومنٹ سنور دیئے انہیں کومنٹس دیتے ہیں سر نہیں نہیں فیصلہ ہونے کے بعد لیکن آپ نے تو پورا پروگرم دسکشن تو فیصلے ہونے کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد ان کا بھی رائیڈ ہے میں یہ کلیفائی کر دوں یہ ایک ایسپرشن کاسٹ کرے میں میں نے کومنٹ آپ کو دیا ہے ایس ای لیگل ابزرور ان فیصلوں پہ جو دیئے جا چکے ہیں تو ٹو ٹوینٹی فور کے اوپر یہ تین چار فیصلے ہیں سنگ کراچی ہائے کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اندر کچھ رہو نے اور یہ دوسرا فیصلہ تھا ہے اس فیصلے کی بات نہیں کرتا اس مسئلے پہ اس مسئلے پہ پٹیکلر آپ نے دیا کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ شباز شریف صاحب اگر نہیں مینج کر سکتے ہیں لیکن فیصلے پہ انہوں نے بات نہیں کی وہ تو اور بات ہے نا میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جی اب ایک مسئلہ سب جیوٹس ہے اس کوٹ میں چلا گیا ہے اب کوٹ جو ہے کوئی وہ اور پکولین کے بڑے اچھے چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا گورنمنٹ ان کی کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتی نا گورنمنٹ سے پوچھیں گے وہ ہاں بھائی وہ شاید گورنمنٹ نے جو مٹیریل نہیں دیا بتائیں جی وہ ہمیں وہ مٹیریل بتائیں جس مٹیریل پر آپ نے صوبائی جو زمنی انتخابات ہیں ان کو بتوی کر رہی ہے آخری بات یہ بتائیں کہ آپ کوٹ میں تھے آپ کہہ رہے ہیں کل آج کوٹ میں تھے تو کچھ ایک ایک سینس کچھ مل رہی ہے کہ یہ کوٹ کتنی دیر میں فیصلہ کرے گا یا جمعہ کو جمعہ کو فیصلہ ہو جائے گا اس نے کہا کہ پروسیجر جاری رہے گا نامینیشن لوگ جمع کرائیں گے الیکشن کا کوئی سٹے نہیں ہے اس کا لیگل آسپیکٹ نہیں دیا پنجاب کی گورنمنٹ کو سٹے آرڈر نہیں دیا انہوں نے کہا جی سارے لوگ اپنے پراسس جاری رکھیں ہم دو تاریخ کو جمعہ کے دن رات تک بیٹھیں گے اور اس کے لیگل آسپیکٹ کو دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا ہمارے پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنے کا ناظرین ہم اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں سب جو دونوں طرف کی جو باتیں آپ کے خدمت میں ہم لوگوں نے پیش کی اور یہ بڑا کلیر ہے کہ جو کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائے اب آنے والے دن بتائیں گے اگلے تین چار دن جمعہ کو میں پتا چلے گا کہ الیکشن ٹائم پر ہوگا یا نہیں بظاہر لگتا ہے کہ ٹائم پر ہی ہوگا اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات